آپ کا دوستہ اندر سیبیاں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے بکال میں آپ کو یہ بتانے لگ بتا رہا ہوں کہ میتھمیٹکس میں کیریئر کہاں ہاں ہے اگر میتھمیٹکس کا ہمارا کیریئر میں یوز کہاں ہوتا ہے تو پانچ ساتھ فیلڈ بتاتا ہوں اور اس کے علاوہ ایک دو اور آپشن ہیں وہ میں بتاتا ہوں پورا دھیان سے چننا بلکل بھی ویڈیو سکپ مت کرنا دوستو جو سب سے پہلے یا سب سے کام عمر میں میتھ کا جو کام ہے میتھ کا جو کیریئر ہے وہ ہے اینڈ یہ نیشنل ڈیفنس اکیڈمی ایک ٹیسٹ لیتی ہے اگر آپ کو میتھ بہت اچھے سے آتا ہے اور آپ وہ ٹیسٹ کلیر کر جاتے ہو تو آپ سیدھے لیفٹینٹ کرنل جہاں مینز ہائر لیبل کی جو پوست ہوتی ہے اوفیسر رنگ کی ہماری آرون فورسز میں ان کے لیے کالیفی کر سکتے ہو اس کے بعد وہ دیرہ دنم کا سینٹر بنا ہے وہاں ٹیسٹ وغیرہ ہوتی ہے اور آپ کی ڈگری ہوتی ہے تو آپ کو بہت اچھی ان کے ناوکری ملتی ہے اور بہت اچھی تنخواب وغیرہ ہوتی ہے بہت سارے اور چانت ملتے ہیں اب آئی مانلو پرسمنٹو تو نکل گئی آپ کی مانلو کسی نے کر لی پرسمنٹو تو میتھ کے ساتھ کر لی تو آپ گریجویشن میں میتھ رکھ سکتے ہو گریجویشن کے بعد بی ایڈ کر کے ایک سکول ٹیچر کی بہت بڑیہ ڈاب میتھمیٹکس میں مل جاتی ہے سرکاری ملتی ہے پرائیوٹ تو بہت جلدی مل جاتی ہے تھوڑی ٹیم بعد اگر میتھ آپ کا اچھا ہے تو گورنمنٹ جاب سکول میں آپ کو مل سکتی ہے اس کے بعد تیسری جو بات ہے میتھمیٹکس کے کیریئر کی اگر سکول ٹیچر نہیں بننا ہے آپ نے میتھمیٹکس کے یعنی کے کالیج میں جو نیورستی میں پڑھانا ہے تو آپ کو ایم ایسی میتھ کرنی ہوگی ایم ایسی میتھ کے بعد ایک جوجی سی نیٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کلیر کرو آپ الیجیبل ہو کسی بھی کالیج نیورستی میں پڑھانے کے لیے جو ایک بہت ہی پیستیجیس جاب ہے سماج میں جو اس کو بہت اچھا مانا جاتا ہے سب سے پہلے اسیسٹنٹ پروفیسر بانتا ہے آزمی اور جو کمپیٹر پروگرامنگ ہے جس کے کورس سے ان میں میتھ بہت جود ہوتا ہے جو کمپیٹر ہے وہ میتھ کے بینا چال ہی نہیں سکتا سو اگر بی سی کرنی ہے آپ نے بی سی کے بعد ایم سی کرنی ہے تو بھی میتھ آپ کے لیے بہت ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے میتھ کی اگر اور بات کہی جائے تو میتھ میں ایک سٹیٹسٹکس بیسے الگ بھی ٹاپک ہے الگ سبجیکٹ بھی ہے بٹ میتھ کا پارٹ بھی ہے تو بھارت میں ایک سٹیٹسٹکسی سینٹر لیبل کی ایک سانستہ ہے جس میں سیدھے آپ ایم ایسی میتھ کا اپلائی کر سکتے ہو بہت بڑیا جواب اپرچنٹی ہے اس کے بینا اور بھی بہت ساری اپرچنٹی ہے آپ کوئی بھی اپرچنٹی چون سکتے ہو اور لاسٹ میں یہ بات کہوں گا کہ اگر آپ کو میتھ اچھا لگتا ہے اگر میتھ بڑیا آتا ہے آپ کو تو آپ زندگی میں کبھی بھوکھیں نہیں مرو گے بکاوز اگر اور کچھ نہیں ہوگا تو گھر پہ ٹوشن تو آپ پڑھائی لوگے تینکیو اگر یہ لگتا ہے اچھا لگا اور کوئی سجاد دھینے ہو یا کوئی کوسٹن پوچھنا ہو تو کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کرنا اور چینل کو سبسکرائب جیوز کر لینا تینکیو تینکیو ویری مچ